جی ناظرین تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سائنس کسی کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لب سائنس دراصل لاتینی زبان کے لب سینٹیا سے جڑا ہوا ہے جس کا مطلب ہے علم خبر آگاہی معلومات جانکاری و حیرہ اگر سائنس کی ترقی کو دیکھا جائے تو یہ ایک تاریخ وار سلسلہ جس سے کرونوجکل آرڈر یعنی واقعاتی ترتیب کہتے ہیں ان کے مراحل سے گزر کر اس نے پرورش اور نمود و نمائش پائی جس میں شامل ہے میت ان سپسٹیشن بیبولین سائنس ایجپٹین سائنس گریگ سائنس الیکزنڈرین سائنس اسلامک سائنس ویسٹرن سائنس اور مورڈن سائنس تجربات اور مشاہدات کی علم کو سائنس کہتے ہیں جن میں مشاہدے کو پوکیت حاصل ہے اب ہم بات کریں گے مشاہدے کے بارے میں مشاہدہ یعنی ابزرویشن یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی مادی چیز کو بغور دیکھا جائے محسوس کیا جائے سنا جائے چکا جائے چھوہ جائے اگر یہ عمل کوئی محقق کسی خاص مقصد کیلئے کر رہا ہے اور اس کے بعد مصبت یا منپی یا تعدیلی جواب پائے تو اس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے اس کا اصل مطلب جو ہے اس کا اصل مطلب مشاہدے کا شاہد ہے جو کہ عربی لہوت کا لبس ہے جس کا مطلب گواہ ثبوت دلیل یا بغیر بیانات کی عموماً شاہد اپنی آنگ سے کسی عمر کو سرانجام ہوتا ہوا دیکھے تو اس سے شاہد کہتے ہیں یعنی اس سے مشاہدہ کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹ کے بارے میں تو ناظرین کسی چیز کے مشاہدے کو یعنی کسی چیز کو مشاہدے کے بعد سائنسی طریقہ اکار کی اصولوں سے گزر کر پرکنا اور حقائق کی قسوٹی پر حتمی اور صحیم نتائج احض کرنے کو سائنسی لہجے میں تجربہ یعنی ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے تو معزز ناظرین ہماری آج کی ویڈیو اتنی ہی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دیجئے اجازت